ایک نظم کے دو بند میرے دوستوں آپ ہوئے اسلام کے دیوانے اور اسلام کو آپ کو بچانا اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی چھکنے نہیں دے گا لیکن میرے دوستوں اپنے نیک بندوں کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے کس لیے بھیجا ہے آئیے میں بتاتا ہوں اسلام پھر بچاؤں ایسے ہی سنیے گا میرے دوستوں جیسے ابھی ہمارے حضرت نے کہا ہے اس میں ایک بند فلسطین کے حوالے سے جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے میں سنا رہا ہوں سمات کیجئے گا اسلام پھر بچاؤں اسلام پھر بچاؤں اسلام پھر بچاؤں ایمان کو بناؤں ایمان کو بناؤں یاد کیجئے گا یہ تاریخ کے حوالے سے یہ بند اسلام پھر بچاؤں اسلام پھر بچائے اسلام پھر بچاؤں ایمان کو بناؤں ایمان کو بناؤں تنگل نہیں ہوں پھر بچاؤں ہم نے کلائیوں میں سر کو نہیں جھکایا کوئی سنجیدگی سے سنیے گا جب بھی پروگرام ہو قسم سے ڈانس کر کر مس سنیے گا عبادت نہیں ہوگی سمات کیجئے گا آپ کو اسلام پھر بچاؤں برمن ہو جا پنستی معصوم سب پڑے ہیں عزت کو تار کر کے خیوان سب کھڑے ہیں برمن ہو جا پنستی معصوم سب پڑے ہیں عزت کو تار کر کے خیوان سب کھڑے ہیں خیوان سب کھڑے ہیں مائے بھلا رہی ہیں حاصل بہا رہی ہیں مائے بھلا رہی ہیں حاصل بہا رہی ہیں اب فرض تم نبھاؤں اسلام کو بچاؤں اب فرض تم نبھاؤں اسلام کو بچاؤں اسلام پھر بچاؤں اور یہ بند آپ لوگوں کے لئے سارے مسلمانوں کے لئے میں غیر قوم کو نہیں کہوں گا قسم سے اپنوں سے بات کروں گا سمات کیجئے گا اسلام پھر بچاؤں اسلام پھر بچاؤں ام لوگوں کو مہا ہو قائم انسانیت ہو جنگا آدم کا ہے جگر تو پھر کیوں بنا کرنگا سنگ لگ چکا دلوں میں مرتا ہو سنگ لگ چکا دلوں میں مرتا ہو سنگ لگ چکا دلوں میں بہت اچھے بہت اچھے سبان اللہ دوستو یہ تھے جناب کاری افضال صاحب جو اپنے آشار و کلام سے ہمیں نواز رہے تھے